تو ہلو میرے دوستو میرے بھائی کیسے ہو آپ لوگ بھائی ویلکم ٹو مجھ چینل سواگت ہے آپ سب کا ہمارے چینل پر تو بھائی آج ہم جو بات کرنے والے ہیں ٹوڈے ہم گوئنگ جو ٹاک آبا ہونڈا سیوک ٹونٹی ٹو دے لانچ آف دے میڈل آف ٹونٹی ٹونٹی ٹو اینڈ یار تھوڑی سی باتیں کر لیں تھے ہونڈا سیوک کے بارے میں بہت زیادہ خوبصورت کار لانچ ہونے والی ہونڈا والوں کی اور کئی دلوں پر راج کرنے والی یہ کار ہے اور بھائی مجھے بھی میری بھی فیورٹ کار ہے ہونڈا سیوک اور اس کے بارے میں کچھ ہم باتیں کرتے ہیں جتنے یہ بھار سے چینج کی گئی ہے اتنے ہی اندر سے بھی چینج کی گئی ہے مطلب اگر میں اس کے بارے میں بتانے چاہوں آپ کو تو تا ہونڈا سیوک ٹونٹی ٹو دہ ری ڈیزائن ٹونٹی 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 ٹو ہونڈا سیوک اور گھر آئیسٹ کر اگرائیسٹ ہے ہونڈ impaste جب نمید گا آئی سیوک ٹونٹی 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 ٹونٹ دلک ہونڈ ویڈےีی نمید گا اور ری شب سے اس کا اسیڈا ن defence بتانے دو ٹونٹ مالالائی ٹونٹو ہونڈاسٹaug廚ہ ری سفر وڈے ری ڈا بھی لیکن دل کے ساتھ عشاند بھی اپ لیکن ملوچ ٹونٹشڈین کچھ اویڈ شو بھی لقط کے منواق وجو پر کز ہیں سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت بھولنا اور بھائی کمنٹ باکس میں جرور جا کے بتانا کن کن بھائیوں کی فیوریٹ کار ہے یہ ہونڈا سیوک اینڈ بھائی چلو بات کر لیتا ہم تھوڑی سی اور جو رہ گئی ہیں ہماری it has only grown by 1.4 inches in length but looks like a mid-size car from a distance the hatchback is 4.9 inches shorter than the sedan with all that length being shopped off at the rear لانچنگ کی بات کی جائے اگر میں لانچ کی بات کروں تو بھائی یہ 2022 کے middle بھی لانچ ہونے والی ہے اور اگر اس کے پرائیزنگ کی بات کروں تو 18 لاکھ سے 25 لاکھ 30 لاکھ کر رہا ہوں میں اس کے پرائیز بھی سننے میں آ رہا ہے جو کہ اتنا ہی ہونا چاہیے اور مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ اتنے پرائیز سے بھی زیادہ یہ اوپر ہی جائے گی کیونکہ سیوک تو ایک مطلب ایک الگ ہی کار ہے ایک الگ ہی نیکسٹ لیول والی کار ہے ایک ہونڈا سیوک and let's talk about the some engine type تھوڑی سی انجن کی بات کر لیتے ہم جس میں آپ کو انٹرکول تربو ریگولر کا انلوڈیڈ 1.5 لیٹر کا انجن ملنے والا ہے اور اگر میں اس کار کی کرب ویٹ کے بات کروں تو اس میں 3088 کرب ویٹ ملنے والا ہے فیول ٹینگ کیپسٹی اس میں 12.4 لیٹرز کی اس کے اندر ایک بہت اچھے گازی فیول ٹینگ کیپسٹی ملنے والی ہے and let's talk about the interior interior کے بارے میں بات کریں گے بہت زیادہ شاندار اور بھائی اگدم فیل آنے والا اگدم شاندار interior ملنے والا ہے اس میں next level والا next generation ہونے والا اگدم تو بھائی اگر میں اس کے interior کے بارے میں اگر میں آپ کو بتانا شروع کروں تو سب سے پہلے میں اس میں یہ بتاؤں گا آپ کو سب سے پہلی جو چیز ملنے والے cruise control ملنے والے ہیں steering assist ملنے والا ہے vehicle stability assist ملنے والا ہے and electronic stability controls ملنے والے ہیں ABS and drive line transition control side impact beans CMBS بھی ملنے والا ہے اس میں آپ کو breaking system بھائی CMBS کا مطلب ہوتا ہے collision mitigation breaking system collision mitigation breaking system اس کا form ہوتا ہے CMBS کا lane keeping assist ملنے والا ہے کہ آپ کے بھائی gar lane میں چل رہے ہیں نہیں چل رہے lane departure warning ملنے والے ہیں اس میں آپ کو یہ والے چیز بھی ملیں گی جو کی شاید بہت کم کاروں میں دیکھنے کے لیے ملتا ہے and drive monitoring low the pressure warning ملنے والے ہیں dual stage driver and passenger front airbags ملنے والے ہیں and airbag occupancy sensors بھی ملنے والے ہیں اس کار کے اندر آپ کو مطلب بھائی ایک سے بڑھ کر ایک چیز ملنے والی ہے اور اس میں ایک چیز جو بتا ہوں گا وہ driver and passenger knee airbag rear chilled safety looks اور backup camera اتنی ساری facility جو میں آپ کو بتا ہے اس کے interior میں ملنے والے ہیں اور اگر میں بھائی اور بھی چیزیں بتانا چاہوں اور بھی airbag گنا چاہوں تو بھائی مطلب بہت زیادہ ultimate کار ہونے والے اس کے pricing کے بارے میں بتائیں بھائی میں نے سب چیزیں بتا دیا